بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت کے حمالہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری کلاس نمبر نائن ہے ہماری تختی نمبر دو چل رہی تھی حروف مراقبات کے حوالے سے تو ہم نے پیج نمبر تین کا آج ہم نے پڑھنی ہے چھینوی لائن کا آخری لفظ ہم نے پڑھنا ہے چھینوی لائن کا آخری لفظ تو ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے چھینوی لائن کا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دو نکتے ہیں شروع میں دو نکتے آپ کو پتہ ہے تا کے ہوتے ہیں اس کے بعد اب شروع میں انہوں نے تا کی مکمل چھوٹی شکل دیئے اور انڈ پہ انہوں نے تا کی مکمل شکل دیئے اور درمیان میں ہا کی شکل ہے اس بات کو آپ ذرا خوب سمجھ لیں کہ جیم ہا خوا کی جو یہ شیپ ہے یہ شروع میں آئے تو کیسی ہوتی ہے درمیان میں آئے تو کیسی ہوتی ہے آپ ذرا دیکھیں پچھلے سبق میں ہم نے اسی کے پچھلے والے آپ حروف دیکھیں تو ان میں ہا خوا جیم کا انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جب یہ شروع میں آتے ہیں تو ان کی شیپ کس طرح ہوتی ہے اب یہ درمیان کا انہوں نے دکھایا ہوا ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ خوب ذہن میں رکھ لیں نیچے ایک نکتہ ہوگا تو جیم ہوگا اوپر ایک نکتہ ہوگا تو خوا اور بغیر نکتے کے ہا دوبارہ تحات آگے یا جیم ب یا جیم ب آگے بخوت بخوت اب آگے آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول جس کے اوپر دو نکتے ہیں اس کو کہتے ہیں گول تھا ایک تا جو ہم نے پڑھی علیف با تا میں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں گول تھا پڑھتے ہیں اس کو بھی تا ہیں لیکن اس کو بولتے ہیں گول تھا پڑھنے میں اس کو تا ہی بولنا ہے تا آگے ہا اب آگے اب یہ تا اور ہا ان کو ملا کے دکھائیں گے کہ یہ جب ملتے ہیں تو ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے با تا با تا یا ہا آگے تا ہا نون تا اب آگے اب ہا کی دوسری شکل دکھا رہے ہیں ایک ہا جو ہم نے پڑھی تھی واؤ ہا ہمزہ ہا جو ہم نے پڑھی تھی یہ ہا کی دوسری شکل ہے خوب توجہ سے دیکھ لیجئے ہا اب اس ہا کو ملا کے دکھا رہے ہیں یا ہا با یا ہا با آگے با ہا الف با ہا الف آگے با ہا میم آگے دال دال اب دال اور دال کو ملا کے دکھائیں گے کہ یہ جب حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں جیم کے ساتھ اس تیسری پیج کا آخری حرف ہے جیم دال عموماً دال ایسے لکھا ہوتا ہے جیسے سی ہوتا ہے الٹا سی لیکن جب یہ ملتا ہے تو یہ یو کی شیپ میں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جیم دال آگے خو دال پیج نمبر چار کا پہلا حرف خو دال اب اس میں یہ جو دال ہے جب یہ یو کی شیپ میں لکھا ہوتا ہے جب کسی لفظ سے ملتا ہے تو عموماً اس کو لوگ بچے بھی نون پڑھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ نون کی شیپ میں تھوڑا تھوڑا لگتا ہے تو اس میں آپ نے ذرا فرق کرنا ہے خو دال نون کے نقطہ بالکل سینٹر درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سائٹ پہ ہوتا ہے خو دال اب اس کے بعد ہم نے دال زال رو پڑی تھی رو ٹھیک ہے یہاں پر یہ رو کی دوسری شکل دکھا رہے ہیں جو ملنے میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے پہلے دیکھیں رو ز یہ جو چوتھے پیج کا دوسرا اور تیسرا حرف ہے رو ز ٹھیک ہے رو ایسے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے ز بھی اب آگے جو ہم نے پیچھے رو پڑی تھی اس کی شکل بھی دکھا رہے ہیں پیچھے ہم نے کیسے پڑی تھی رو یہ چوتھا حرف اب رو اور زہ کو ملا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جب ملتے تو ان کی شکل کیسے ہوتی ہے جیم رو آگے خو ز اب وہ پرانی والی شکل جو ہم نے پہلے پیچ پہ پڑی تھی رو کی اور زہ کی اب وہ ملا کے دکھا رہے ہیں یا رو ت ز بہت آسان آگے سین شین آپ ان کو ملا کے دکھا رہے ہیں سین لام شین لام اب دیکھیں یہاں پہ تین نکتے سا کے اوپر بھی ہوتے ہیں میں کہاں تھا اور شین کے اوپر ہوں گے تو کیا فرق ہوگا یہ دیکھیں دندانے آگئے اب آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں فرق ٹھیک ہے آگے صاد غاد طا غ عین غین اب ان کو ملا کے دکھائیں گے عین اور غین کو عین جیم غین حا ٹھیک ہے با عین یہ عین کی شکل ہے جب عین ملتا ہے ٹھیک ہے شورو میں عین آتا ہے تو اس کی عموما شکل پوری لکھی جاتی ہے آدھی شکل ہوتی ہے لیکن پوری لکھی جاتی ہے حمزہ کی طرح لیکن جب درمیان میں آئے یا دوسرے نمبر پر آئے عین ملتا ہے تو اس کی شیف دوسری طرح ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچویں لائن میں با عین یا غین با عین دال تا غین دال آگے فا آف واؤ اب دیکھیں آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو نکتے ہوتے ہیں تا کے اوپر اور دو نکتے ہوتے ہیں قوف کے اوپر بھی ٹھیک ہے تو اس میں قوف اور تا کا فرق کیسے ہو کہ قوف کو تھوڑا سا انہوں نے گول کیا اور پھر دو نکتے دیا ہوں گے تو آگے دیکھیں قوف لام اب آگے فا کی شکل واؤ کے ساتھ ملائی ہوئی ہے فا واؤ ٹھیک ہے اس کے بعد آف واؤ تو یہ حروف بہت آسان ہے بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے آپ دھیان سے سنیے اور خوب مشک کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے تب تک کی اجازت اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی